زائرہ وہ ہمیشہ کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہے ایٹ لیسٹ بات تو ستر سالے ہو رہی ہے بھئی آج سے نہیں ہو رہی ہے پہلے سب سے پہلے ان اسلامی ملکوں میں ہم نے ہمیں سب سے آخر میں افغانستان تسریم کیا جہین دوستوں موڈی ریس میں آپ کا سوگت ہے دوستوں آج پاک میڈیا پاکستان میں جو او آئی سی کی کانفرنس ہوئی تھی افغانستان پر اس کے بارے میں بات کر رہا ہے پاک میڈیا کہہ رہا ہے کیسے اس میٹنگ کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا اور اس میٹنگ کا کوئی سرپیرن نہیں تھا اور افغانستان پر جو او آئی سی ہوئی ہے اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلے گا تو یہ پوری میٹنگ ناکام ہو گئی اور پاکستانی میڈیا اس پر رو رہا ہے اور پاکستانی میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کیسے او آئی سی میں کسیل پر کسی بھی او آئی سی میمبر نے پاکستان کے علاوہ کوئی بھی بیار نہیں دیا اور سوڈی ریبیا بھی کسیل پر پاکستان کی کوئی مدر نہیں کرتا تو او آئی سی کی میٹنگ پاکستان میں ہوئی اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور پاکستان اس پر رو رہا ہے دوستو یہ ویڈیو بہتی مصدر آ رہا ہے تو ایسا پورا سرور رکھے گا تو چلیئے اور انتصار نہ کر کے ویڈیو رکھتے ہیں او آئی سی کا افغانستان کی صورتحال پر غیر معمولی جلاس اسلام آباد میں ہوا اور افغان امن کے لیے چھے نکاتی تجاویز پیش کی گئی ہیں لگاری صاحب جو چھے نکاتی تجاویز پیش کی گئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ صحیح رہیں گی افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے اور ان پر عمل درامت بھی ہوگا یہ فریادیوں کا ایک اعتماع ہو رہا ہے لگتا یہ ہے کہ اسلامی ملکوں کی ٹریڈ یونین اپنا چارٹر اف ڈیمانڈ پیش کر رہی ہے یہ چھے نکات ہیں اس چارٹر اف ڈیمانڈ کے جو اسلامی ملکوں کی ٹریڈ یونین جس کا نام وائسی ہے وہ پیش کر رہی ہے مگر کس کو پیش کر رہی ہے یہ فریاد کس کے سامنے کی جا رہی ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان امام کو خوراک کی فراہمی اور پوری سگریٹی کے لیے اقدامات ہونے چاہیے تو کیا اسلامی ملک جو ہیں اتنا نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر وہ ممالکویں جن کے پاس اربوں خربوں ڈالر کے اپنے اساسے موجود ہیں جو دنیا بھر میں اور ان ملکوں میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جن ملکوں کو ساری اسلامی دنیا تسلیم بھی نہیں کرتی ہے یعنی اسرائیل کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے اور ان کے ساتھ دوستی بھی چل رہی ہے اور اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے تو کیا ان افغانیوں کے بارے میں وہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس میٹنگ میں تو بیٹھے ہیں لیکن ہم ایسا کریں کہ تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا چینی اور تھوڑا سا گی جو ہمارے ہاں چوری ہو جاتا ہے چلیں وہاں سے اٹھا کر ان کو دے دیں آپ نے کہیں جمہوریت کیس میں ڈالی ہے کہ کوئی جمہوریت وہاں پر لائی جائے آپ نے یہ جانا ہے کہ آپ نے امن کے لیے کیا اقدامات کرنے کیا آپ نے یہ بات ڈالی ہے افغان حکومت پر کہ یہ جو پاکستان کے اندر طالبان جو دہشتگردی کرتے رہے ہیں ان کو اپنے ملک کے اندر الیمنیٹ کرو ان کو ختم کر دو ہم نے یہ مطالبہ ڈالا ہے ہم تو کوئی بات نہیں کیا ہم نے ان کے حکمیں بہت اچھے چھے پیارے پیارے مطالبات کیے ہیں اور کس سے کی ہیں یہ پتہ نہیں ہے آپ کا کس سے مانگنے جا رہے ہیں امریکہ سے کہہ رہے ہیں آپ یورپی یونین سے کہہ رہے ہیں آپ جو ہے یہ ساری فریاض آسٹریلیا کے آگے رکھ رہے ہیں جرمنی کے آگے رکھ رہے ہیں یا ان اسلامی ملکوں کے آگے رکھ رہے ہیں اور یہ ڈرافٹ کس نے کیا ہے جس نے بھی ڈرافٹ کیا ہے اس نے تو کمال کیا ہے میرے خیال میں وہ ٹریڈ یونین لیڈر رہے ہوں گے جس نے اس کو ڈرافٹ کیا ہوگا کہ جس طرح سے ٹریڈ یونین کے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر بارگیننگ ایجنٹ بن کر وہ اپنے سیٹھ کے ساتھ یا اپنے ادارے کے ساتھ بیٹھ کر وہ بارگیننگ کرتے ہیں اور بیٹھ کر گفتو شنید کرتے ہیں اس طرح کا کہ ایک چارٹر او ڈیمانڈ آیا ہے اچھا وزیراعظم عمران خان نے لگائی صاحب کہا کہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کہا ہمیں ہر فورم پر آواز اٹھانی چاہیے ظاہرہ وہ ہمیشہ کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں کشمیر کا مقدمہ پیش کرتے ہیں انہوں نے اس بار بھی یہی کیا اس کے لیے انہوں نے کیا ہے ہم اس پر تعلیم بجا دیتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کیا ہے اٹلیسٹ بات تو ستر سالے ہو رہی ہے بھئی آج سے نہیں ہو رہی ہے بھئی بات کرنا کچھ نہیں ہے آپ نے عملی طور پر کیا کیا ہے پہلے سب سے پہلے ان اسلامی ملکوں میں ہمیں سب سے آخر میں افغانستان تسریم کیا پھر افغانستان ہمارے مسائل پائدہ کرتا اس نے ہمیشہ کہا کہ ہم پختونستان وہاں میں خود گیا تھا کابل میں پختونستان چوک بنا ہوا تھا ہمارے لئے تو ہمارے ملک کو توڑنے کی باتیں کرتے رہے ہیں ہم ایسے ہی اپنی طرف سے یک طرفہ محبت کیے جا رہے ہیں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ہونی چاہیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سب کچھ کیا جانا چاہیے جو مطالبات کیے گئے ہیں لیکن کون کرے گا کون کیا یہ مطالبات آپ اقوامی متحدہ ملے جانا چاہتے ہیں لے جائیں یہ اسلامی ملک ایک ساتھ آواز ہو کر ایک ساتھ ہو کر بھئی اس سے سب سے بہترین مسئلہ یہ ہے کہ آپ سار کو ایکٹیویٹ کریں اور سار کا اجلاد بلائیں افغانستان تو سار کا بھی ممبر ہے وہ بیٹھ جائے اور آپ کہیں سار کے ملکوں کے سبائیزہ آؤ ان کی مدد کرو آپ یا جائیں اور چین روس اور اران کے ساتھ بیٹھ جائیں کہیں کہ جناب آپ کا بلکل پروس میں ہے یہ ملک کا بیچارہ بہت بری طریقے سے لوگ بھوک سے افلاس سے ناداری سے بیماری سے سردی سے شدید سردی سے جام بہا کریں آپ لوگ آئے میں حربانی کریں ممالک ہم نے میلا بہت اچھا لگایا ہے لیکن ہوگا کیا چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے تو پاکستان کا جو مین رونا ہے اس سے بات کرتے جو ہے کشمیر پاکستان اصل میں اسی لئے رو رہا ہے کیونکہ OIC میں کسی نے بھی کشمیر کوئی بات نہیں کی عمران خان کے علاوہ اور عمران خان کی آرڈت ہے آپ کو پتہ ہے جہاں بھی عمران خان چاہتا ہے وہاں پہ کشمیر کا رونا روٹا ہے اور اس دیس نے بھیک مانگتا ہے عمران خان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کام تو نہیں ہے اور OIC میں بھی عمران خان نے وہی کیا عمران خان نے ٹالیبان کے لئے دنیا سے بھیک مانگی اور وہاں پہ کشمیر کا رونا رویا جس کے اوپر OIC کے کسی بھی میمبر نے کوئی دھیان نہیں دیا اور OIC میں کشمیر کا ماملہ اسی لئے نہیں اٹھا کیونکہ سعودی ریبیہ نے پاکستان میں OIC کرنے سے پہلے پاکستان کو کہا تھا کہ ہم کشمیر پر کوئی بھی بیار نہیں دیں گے اور یہ میٹنگ کشمیر پر نہیں ہوگی اور پاکستان کشمیر کا مدہ اٹھانے کی گلتی نہ کرے پر عمران خان کی تو عادت ہے اس نے کشمیر کا نام لے لیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ دیکھنے لائے گا کیونکہ سعودی ریبیہ نے پہلے عمران خان کو بولا تھا کشمیر کشمیر ماملہ بلکل نہیں اٹھے گا پر دیکھتے کیا ہوگا تو اس لئے کشمیر کا نام نہیں لیا کیونکہ سعودی ریبیہ نے پہلے سب کو دھمکی لگا دی ٹھیک یہ OIC جو پاکستان ہو رہی کشمیر کا نام بھی کوئی نہیں لے کشمیر کشمیر نام نہیں لیا پاکستان میرے جو کہہ رہے اس OIC میں کوئی بھی نتیتہ نہیں نکلا اور OIC کے میمبر کو افغانستان کے لئے اید دینا چاہیے تھا تو OIC meeting اید دینے کے لئے نہیں بنی تھی OIC کی میٹنگ ہوئی تھی دنیا کو کہنے کے لئے ٹالیبان کو اید دے کیونکہ امریکہ نے ٹالیبان پر اکونامک سینکسنگ لگا دی تو اید دینے کے لئے کوئی بھی ڈیس آگے نہیں آرہ کیونکہ انہیں یہ در ہے کی وہ امریکہ کے گسے کا شکار نہ بنے تو مجھے یہ لگتا ہے اس لئے OIC میں کسی نے بھی اید کی بات نہیں کی اور دنیا سے کہا کہ وہ افغانس کو اید دے اور OIC کے میمبر بھی ٹالیبان کو سپورٹ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ٹالیبان ایک سرکار کو اکھار کے آئی ہے اور انہیں دار ہے کہ ٹالیبان ان کے خلاف نہ ہو جائے تو اسی لئے بہت تالیبان کو سمتھن کرنا نہیں چاہتے اور اسی لئے بھی OIC کے کسی بھی ڈیس تالیبان کو سامنے سے آکے مدد دینے کی گھوشنا نہیں کی اور آخر میں میں یہ کہ پاکستان جو رو آئے کی کوئی بھی پاکستان سمتھن نہیں کرتے تو پاکستان سمتھن کیوں کریں گے پاکستان نے بھاڑک قسم میں کیا کیا ہے پاکستان کو یہاں پر اپنے گریبان میں جھاگ چاہیے نہ کی OIC دینا چاہیے چلے دیکھتے کی فیچر میں کیا دوستو ایک ویڈیو تکنے کے لئے بھارو آ چکیا اور ہمیں چینل کو سسکیب کرنا من دھولے گا thank you very much